میرا نام نجمہ روزی ہے نجمہ یوسف بھی کہتے ہیں مجھے اور میری والد صاحب جو ہیں وہ چناب نگر کے رہنے والے تھے اور اس سے پہلے جو دادا تھے وہ کادیان سے بیلونگ کرتے تھے تو میرا جو سٹاڈیز ہیں وہ اچھلی والد صاحب جو ہیں وہ جماعت سے اختلافات کے بعد جو ہے وہ جماعت چھوڑ کے تو چنیورٹ میں شفٹ ہو گئے تھے تو چنیورٹ سے سٹارٹ ہوئی تھی وہی پہ میں نے میٹرک کیا اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اسلام با سے بی سی ایس کیا ہماری فیملی میں سب سے پہلے میرے والد نے اسلام قبول کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ میرا نمبر آیا اور پھر مجھے دیکھا دیکھی آندان کے آلوست دو سو لوگ جو ہے وہ کادیانیت کو ترک کر چکے ہیں میری اسلام لانے کا سبب جو ہے وہ بسکلی میرے والد صاحب کی شہادت بنی کیونکہ والد صاحب جو ہے انہوں نے کادیانیت چھوڑ دی تھی اور وہ کادیانیت کے جو ہے پردے فاش کر رہے تھے ان کی کیونکہ بہت ساری چیزوں کو وہ جان گئے تھے وہ سپیشلی مرزا خاندان کے اور ایم ڈیوں کے جو ہے وہ کیسز لیتے تھے تو جو شخص بھی ان کے اندر گھس جاتا ہے وہ ان کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے تو میری والد صاحب کی جب شہادت ہوئی اور کیونکہ ہم یہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ جو ہے چل رہا ہے اور والد صاحب نے بے شمار دفعہ خاندان کے سبی لوگوں سے اپنے بچوں سے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ مجھے کادیانی جماعت بہت جلد مروا دے گی اور بالکل ایسا ہی ہوا تو پھر ہمارے لیے یہ بات جو ہے وہ انتہائی امیزنگ بھی ہوئی اور تکلیف دے بھی کہ ایسی پورا من جماعت جو کہتی ہے کہ جی یہاں ہم صرف محبت کرتے ہیں اور نفرت کسی سے نہیں کرتے جس طرح ہمارے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ بے شمار لوگوں کو یہ مروا دیتے ہیں اور جو ان کی بات نہیں مانتا ان کے ساتھ یہ انتہائی تکلیفتیں سلوک کرتے ہیں تو وہ چیز ہمارے سامنے کھل کے آ گئی ہے اور اس کے بعد جب اس کو میں نے سپیشلی فالو کرنا شروع کیا اور اس وقت میں ابود ابھی میں مقیم تھی اور میں نے یہ چاہا کہ میں جا کے دیکھوں خود کہ میرے والد ایک بات کہتے تھے اور ہمیشہ سے کہتے تھے وہ اب ہو بھی گئی ہے تو کسی بھی طریقے سے میں جا کے اس کیس کا انٹ دیکھوں کہ آخر یہ کیوں ہوا اور اس کے اسباب کیا تھے والد صاحب نے ایسے کیا کیا تھا کہ ان کو اس بری طرح سے بروٹلی مرڈر کروا دیا گیا یعنی پورے پنجاب میں مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح سے کسی کو مرڈر کیا گیا ہو کہ ان کی کمر پہ پیٹرول چھڑکے سرگٹوں سے داغا گیا ان کا ایک ایک دانت توڑ دیا گیا ان کا جبرہ توڑ دیا گیا ان کی گردن جو تھی وہ تین جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی ان کی بیک پون جو تھی وہ انہوں نے توڑی مطلب کوئی جسم کا ازا ایسا نہیں تھا جن پہ انہوں نے ٹرورچر نہ کیا ہو ان کے پیروں پہ سوئے مارے ان کی بغلوں پہ سوئے مارے اور ان کی جسم کو جگہ جگہ سٹیپلر سے چھیدہ گیا اور ان کی ویڈیو جو ہے وہ ہمارے پاس اس وقت کی موجود ہے جس وقت کرائم سین تھا اور اے آر وائے والے جو ہے وہ آئے وے تھے اور انہوں نے جرم بولتا میں ایک جو ہے ڈاکومنٹری بنائی تھی اس میں آپ دیکھیں کیونکہ میں تو ان کی شہادت پہ پہنچ نہیں پائی تھی تو دیکھیں کہ پورے روم میں کاغذات پھیلے ہوئے ہیں جیسے ایک ایک ٹارچر کر کے ان سے پوچھا گیا ہو کہ فلان کاغذ دکھاؤ فلان ثبوت دو فلان ثبوت دو اور ان سارے ثبوتوں کے متعلق وہ مختلف اپنی سپیچز میں لوگوں کو بتا چکے تھے کہ میں رانہ ابرار ایک صحافی تھا جن کا ایک دو ماہ پہلے ان سے جو ہے وہ اس کی شہادت ہوئی تھی اور اسے بھی جماعت والوں نے قتل کروایا تھا اور مجھے بھی سٹل بے تہاشا جو ہے وہ خطشات ہیں میرے گھر میں کم از کم پانچ دفعہ جو ہے وہ لوگ گھس چکے ہیں دو دفعہ میرے بچوں کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا پھر اس کے بعد جو ہے جماعت کی طرف سے وہ بار بار کہا جاتا ہے کہ تمہارا اپنے باپ سے برا حشر کریں گے لیکن میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس طرح سے اس طرح کے حد کرنوں سے آپ کسی پہ کبھی بھی حکمرانی نہیں کر سکتے ایک دن آتا ہے کہ ہر چیز جو ہے خدا تعلیٰ جو ہے اس کا پردہ فاش کر دیتا ہے اور چیزیں سامنے آ جاتی ہیں مرزا قادیانی نے لکھا کہ میرا دور ہوگا جس میں پوری دنیا میں انصاف ہوگا میں نے خود مرزا مسرور کو لیٹر لکھے کہ میرے والد صاحب کے ساتھ یہ یہ ہوا یہ یہ لوگ اس جرم میں شریک تھے یہ یہ لوگ موگے پہ موجود تھے آپ ان سے فوری طور پہ نویسٹیگیٹ کریں جب مجھے وہاں سے کسی قسم کا رپلائر نہیں آیا اور الٹا مجھے مروانے کی کوششن کی جانے لگی میرے ہسپنٹ سے کہے جانے لگا کہ جی اس کو چھوڑ دو یہ ذرا سی لڑکی تم سے نہیں سمحالی جا رہی اور تم اس کا خرچہ بند کر دو اور اسے تم طلاق دے دو اسے بچے چھین دو کیا اس قسم کے ہتھکنڈوں سے یہ کب تک اپنی جماعت کو چلائیں گے اور کب تک اس چھوٹ کے بلبوتے پہ یہ سب کچھ چلتا رہے گا کیوں کسی حق کے لیے آواز اٹھانے والے کو اس طرح سے بروٹلی مرڈر کروا دیا جاتا ہے کیوں لوگوں کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی جاتی ہیں کیوں اسلام کی طرف بڑھنے والے قدموں کو یہ کہہ کے روک دیا جاتا ہے کہ خبردار تم سے گھر بار چھین لیں گے تم سے بچے چھین لیے جائیں گے اگر ان ساری چیزوں کی طرف توجہ دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صرف اور صرف ایک انگریز کا لگایا ہوا پودا ہے جو صرف پیسے کے چکر میں ہیں اور دوسری اہم ترین بات کہ آپ اپنے مرزا کی لکھی ہوئی کتابوں کو ضرور پڑھئے کیونکہ یہ کتابیں مولویوں کے لیے نہیں لکھی گئیں یہ کتابیں ہم نے اپنی جماعت کے لیے لکھی ہیں تو دوسروں کو پردے میں چھپا کے شگر کوٹٹ زہر دینے سے بہتر ہے کہ آپ کھل کے سامنے آئیے اور مقابلہ کیجئے جس طرح ہر مذہب کا ماننے والا جو ہے وہ خوشی سے یہ مانتا ہے کہ وہ ہندو ہے اسائی ہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے جو گھروں میں آپ کے بکس پڑھی ہوئی ہیں اسے ضرور پڑھئے ایک غلطی کا ازالہ کشتی نو کہ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے نعوذب اللہ اہلِ بیعت کی توہین ہے حضرت حسن حسین کی توہین ہے جہاں حضرت فاطمہ کی توہین ہے آپ دیکھیں کہ کوئی شخص جس کے اندر ذرا سے بھی ایمان کی رمک ہوگی وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا والی صاحب کی شہادت کے بعد جب بہت ساری چیزیں میں نے خود انویسٹیگیٹ کی اور چیزوں کی کھوج لگانا شروع کی تو جب مجھ پہ یہ ایاں ہو گیا کہ قاتل جماعت ہے تو میں نے اس جماعت کی بھی مکمل جسرچ کرنی شروع کی ان کی وہ سب بکس جو ڈھیروں کے حساب سے ہمارے گھر میں موجود تو تھی لیکن آج تک ہماری فیملی کے کسی بھی ممبر نے اسے پڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی اس وقت ٹائم بہت کم ہے ایک چیز میں آپ سب لوگوں کو ضرور دکھانا چاہوں گی کہ جس طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن پاک نازل ہوا تھا اسی طرح سے قادیانیوں کا کہنا ہے کہ تذکرہ بھی قرآن پاک کا ایک نام ہے جو تذکرہ کے نام سے انہوں نے یہ ایک کتاب شاید اگر کیمرہ آپ کو دکھا سکے تو یہ کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ مرزا غلام احمد کی بک لکھی ہوئی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو پیچ یہ فرسٹ پیچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے نام تیری وحی اور تیری رویہ میں برکت دی وحی تو ہمیشہ پرغمبروں پہ آیا کرتی ہے جبکہ آج تک قادیانی یہ کہتے ہیں کہ ہم اسے نبی نہیں مانتے اور جسے نبی ہی نہیں مانتے اس کے بارے میں یہ پیس بی اپاون ہیم لکھتے ہیں یہ تمام ایملیوں کی گھروں میں یہ ڈیفینیٹلی موجود ہوگا اٹھے مہربانی کر کے ایک نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا آج تک پیس بی اپاون ہیم ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے بولا یا سنا تو کیوں ہم یہ کر کے شرمندہ نہیں ہیں اور خدا سے معافی کے طلبگار نہیں ہیں اور اس کوشش میں نہیں ہے کہ اس گندگی سے نکل آئیں جو انہوں نے صرف اور صرف پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ بنا رکھا ہے اور میں نے جب گھر چھوڑا تو اب یقین کریں کہ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے مجھے کہاں رہنا ہے میں نے بچوں سے یہ کہا کہ آپ لوگ ظاہرہ بہت عالی شان زندگی کے عادی ہیں تو اگر آپ ڈیڈی کے پاس رہنا چاہے تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہوگا لیکن الحمدللہ میرے بچوں نے یہی کہا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہی جائیں گے ہم پڑھنا چھوڑ دیں گے لیکن ہم آپ کے ساتھ ہی جائیں گے کیونکہ آپ کا مقصد سچا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا مجھے بڑی حیرت ہے میں نے یہ زندگی کبھی بھی نہیں دیکھی تھی ہمیشہ ایک کالی شان زندگی گزاری اچھے سے کھایا پیا گاڑیوں میں گھومیں پھریں اور بس اس کے علاوہ کسی چیز کی نظرورت محسوس ہوئی تھی اور نہ ہی کوشش کی تھی جہاں والد صاحب کی شہادت نے بہت بڑا صدمہ دیا وہاں ہم سب کو ایمان کی روشنی سے بھی منور کر گئے اور ایک ایسا ایمان کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ سوچ کے کہ ہم اس کفر میں گھرے ہوئے تھے اور سب کو ادنا اور خود کو بہت عالی سمجھتے تھے کہ ہم بہت زبردست لوگ ہیں ہم تیہتر وہاں فرقہ ہیں جب ہم اللہ کی طرف ایک قدم چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کس قدر ہمارے قریب ہو جاتا ہے اور کس قدر جو ہے ہم پہ اپنے کرمات کرتا ہے یہ مجھ سے بڑھ کے کوئی نہیں جان سکتا اور میں بہت پرسکون ہوں اور خوش ہوں کہ میں وہ کام کر رہی ہوں جو مجھے کرنا چاہیے اور میں سب کو دعوت دوں گی کہ آج یہ کریٹیریا نہیں رہا ہوا کہ کوئی پچاس سال کی عمر میں مر جائے گا جس قدر ہو سکتا ہے جلد از جلد قدم بڑھائیں اور اپنی آخرت کے لئے کچھ نہ کچھ کر جائیں اسلام قبول کرنے کے بعد میرا سپیشلی قادیانی خواتین کے لئے یہ میسیج ہے کہ وہ آگے بڑھیں وہ چیزوں کو خود پڑھیں دیکھیں اپنی فیملیز کو اپنے ہسپنٹس کو بچوں کو پڑھائیں اور کوشش کریں کہ اس طرف سے ایمان کی طرف لوٹائیں شاید میرا کوئی لفظ یا میری کہیوی کسی بات سے کوئی قادیانی کفر چھوڑ کر اسلام کی طرف راغب ہو جائے اور اندھیروں سے روشنی کی طرف آ جائے موسیقی